اس وقت کی بڑی اپ ڈیٹ ہم آپ کے سامنے لے کر آئے ہیں کہ آئی ای ڈی جو ہے وہ سرکشہ بلو دوارہ برامد کی گئی ہے ہم اس وقت ہیں جمہو کے جنرل بس سٹینڈ میں اور بتایا جارہا ہے کہ کل یہاں پر دیر شام کو آئی ڈی جو ہے وہ سرکشہ بلو دوارہ ریکاورڈ کی گئی تھے ایک بڑا جو اگر دیکھا جائے کچھ نہ کچھ گھٹنے والا تھا لیکن ہمارے سرکشہ بل جو ہے وہ ہمیشہ ایسے کاموں کو ایسی چیزوں کو ناکام کر دیتے ہیں اور اگر آج کی دن کو دیکھا جائے تو ایک آج پہلے ہی بڑا دن ہے آج ہی کے دن جو ہے دو سال ہو گئے ہیں پلواما اٹیک میں جس میں ہمارے چالیس سے زیادہ جو ہے سی ار پی ایف کے جوان جو ہے وہ شہید ہوئے تھے آج اس دن کو پورا دیش ہر ایک وقتی جو ہے وہ منا رہا ہے گھرب کی جو ایک لوگوں میں جو ایک گھرب رہتا ہے آرمی والوں کو لے کر بی ایس ایف والوں کو لے کر سرکشہ والوں کو رہے کر کیونکہ وہ اپنی جان دیش کے لیے نوچھاور کر دیتے ہیں اور کیونکہ یہ جو گھٹنا تھی اتنی شرمنات تھی کہ جو آتک وادی تھے ہمارے جو سی ار پی ایف کے جوان تھے وہ اپنی گاڑی میں جارے تھے اور وہ انسیڈنٹ آپ نے دیکھا بھی ہوگا پورا دیش اس وقت رو رہا تھا اور اس آتک وادی نے کس طرح سے اپنی گاڑی جو ہے بس کے ساتھ پورے اٹیج کر دی تھی جوڑ دی تھی اور جس کے بعد یہ بڑا دھماکہ ہوا تھا اور ہمارے چالی سے زیادہ سی ار پی ایف کے جوان شہید ہو گئے تھے لیکن اب دیکھا جائے تو آج پورے دن اس دیکھا جائے تھے کہ اس دن کو بڑے یاد کیا جا رہا تھا بہت سے لوگوں میں آنسو آ رہے تھے پورا دیش روانسہ ہو گیا تھا جب یہ انسیڈنٹ ہوا تھا اور اس کے لیے جو ہے پاکستان کو بھی جواب دیا گیا اور آتک وادیوں کا بھی جو ہے کمر توڑ دی گئی تھی اس کے بعد جس طرح سے پورا سرکشہ بلوں نے اپنا کمر کس لی تھی اور گھر گھر میں تلاشی ابھیان چلایا گیا تھا اور جہاں جہاں بھی آتک وادی چھپے ہوئے تھے ان پر پوری کاروائی کی جا رہی تھی اور یہاں دیکھا جائے تو کل بھی جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک آتک وادی جو ہے بڑی برامنا کی تیلی بستی سے اسے زندہ پکڑا گیا تھا زندہ پکڑنا ایک بڑی بات ہوتی ہے کیونکہ جس طرح سے ہمارے سرکشہ بل کام کر رہے ہیں وہ قابل تاریف ہے اور یہ بڑی کامیابی اب پھر سے ہم آپ بتا دیں کہ پورا انسیڈنٹ کیا ہے کہ آئی ای ڈی سات کلو کے لگ بھگ یہ بتایا جا رہا ہے بسٹینٹ کے آس پاس سے برامت کی گیا حالانکہ پوری ڈیٹیل ابھی آنا باقی ہے اس وقت ہمارے ساتھ ہمارے سینئر سنباداتا رویندر سنگھ ہے انہی سے بات کرتے ہیں انہی سے پوری ڈیٹیل لیتے ہیں سر ہلو ہاں سر سر پوری ڈیٹیل ذرا بتائے گا اب اس طرح سے راول جی دیکھئے یہ سوڈا سیوری کا جدبین تھا یہ بڑا برخشمت کھا گئی آپ کو یاد ہوگا کہ جس طرح سے کلواما ایک ہے ہوا تھا جس میں ہمارے 40 سے زیادہ پی ایر پی ایس کے جوان جس میں شہید ہو گئے تھے ایک اور کوشش کی گئی جمہو بسٹینٹ کے ساتھ سیلو بسٹینٹ برامت کیا ہے سرکشابالہ میں بڑی کام گیا بھی ہے کہیں 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 پاکستان کی آنسکیوں کی ساجش رہتی ہے کہ کچھ ایسا کیا جائے جسے جمہو بسٹینٹ میں چیزیں خراب رہے ہیں لیکن بڑی کام زیادہ ہی سرکشابالہ کے ہاتھ لگیا ہے سات کلو بسٹینٹ برامت کیا ہے اور یہ کوئی بڑا سرکشابالہ پوری طرح سے الارٹ تھے اور جمہو بسٹینٹ میں آنسکیوں کی ساجشوں پوری طرح سے بسٹینٹ کر دیا آپ کو یاد ہوگا راہول اس دن پہلے جمہو میں بھی ایک آنسکی کو پکڑا گیا سامبہ میں ایک آنسکی کو پکڑا گیا کہیں رہے کہیں یہ جال بھنا جا رہا تھا لیکن ہمارے سرکشابالہ جو ہیں وہ پوری طرح سے سیار ہے ابھی بھی آپ تصویریں دکھا رہے ہیں ساتھ یہاں دکھ رہا ہے کہ جو سلاشی ادیان ہے وہ چل رہا ہے یہاں پہ شاید اس دن کوئی اور دنی یہاں پہ بھی جائے لیکن سرکشابالہ کے ہاتھ ایک اور ہی کام گیا بھی چمہو کشمیر میں آنسکیوں کو کام جاب نہیں ہونے دیا جائے گا اور یہی کا سبوک ہے کہ آج سات کلو پس بوٹر یہ کس شکل میں ہے علیہ بھی یہ ہمارے سات کلو پس بیٹیل ابھی سامجا نہیں ہوئی ہے لیکن سات کلو پس بوٹر چمہو میں کہاں پہ آیا کہاں لے جا رہے تھے کیا ٹارڈے سائل کا کیا کرنے والے تھے یہ بڑے زبان ہیں لیکن سرکشا کرنیوں نے اپنا باتو بھی نبایا جو پچھلے سیس تشک پہ جمہو کشمیر میں نبا رہے ہیں جب سے ترکیجی چل رہی ہے تو ابھی بھی وہاں پہ تلاشیت یاد کر رہا ہے تو ایک بڑی کام جادی ہے یہ چنٹہ کا مشہ دی ہے رہا ہوں چنٹہ کا مشہ دی ہے کہ یہ سات کلو پس بوٹر آیا کہاں سے کیا موڈ آف رانسپورٹ تھا کہاں سے لیا گیا کیوں اس نے دیریکیٹ کو لکننے کے بعد یہاں تک پہنچا اور یہ کیا کرنے والے تھے یہ بڑے سوال ہے جس کو ضرور سرکشا کرنے دیتی ہے سوالیں گی لیکن سات کلو پس بوٹر کے طرح سے انہوں نے برامت کیا ہے سرکشا بلوں نے یہ بڑی بات ہے اور کہیں نہ کہیں سرکشا بلوں کو شاواشی دیلی تھی ہے حالانکہ وہ اس کے پاس رہے ہیں وہ ہمیشہ پرشنسویے کارے کرتے ہیں لیکن جمعوں بانتے کے پیدا یہ تو سبی کو گیا تھا کہ یہ یہاں پر کافی لوگوں کا دماؤتہ رہتا ہے تو یہاں کی بات ہے کہ ایسے کچھ کرنا چاہتے تھے جس سے باری مستان ہو جاتا لیکن سرکشا بلوں میں وہ کرد دکھایا جس کے لیے وہ سرین ہے وہ کرد دکھایا اور یہ قسم ہے یہ ایک انہوں نے اعلیٰ کیا ہے ایک اپنے آپ سے وعدہ کیا ہے جمعوں کو شمیر تو آنکہ بات سے مخت کرنا ہے لیکن بری کام جب سرکشا بلوں کے ہاتھ لگی ہے آپ سے یہ بات جاننا چاہیں گے کیونکہ دس طرح سے دیکھا جائے کہ کل بھی ایک زندہ آتنگوادی جس کی اپنے بات بھی اسے پکڑا گیا تھا اس سے پہلے بھی اگر سینی کلونی کی بات کی جائے تو وہاں سے بھی ایک زندہ آتنگوادی کو گاڑی سے پکڑا گیا تھا کیونکہ سرکشا بل کافی زیادہ الٹ ہے اور اب جیسے یہ آئی ڈی پکڑی گئی ہے کیا اب جمعوں کی بات کی جائے تو جمعوں میں ہی کیا اب یہ اپنا گھڑ بنانا چاہتے ہیں کچھ کچھ بڑا کرنے کی ایسا لگ رہا ہے کہ بڑا کرنے کے ان کے مقصد ہیں کشمیر میں کشمیر میں ان کی نکے کسی ہوئی ہے سرشا بلوں نے ان کو وہاں پہ کچھ بھی کرنے نہیں دیا جا رہا ہے تو یہ بکڑائے ہوئے ہیں اور انہوں نے اپنا جو ٹیکن پیس کا جنو اس کو یہاں پہ جو ان کے وارکر ہیں اور جنو کی کہہ سکتے ہیں ان کو بھی یہ الارت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ان کو یہ خریپنگ سیل ہے ان سے بھی کام لینے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ ایک دیان جو ہے وہ سرشا بلوں کا بتک جائے ان کا فوکس جمعوں رہے گو یہ بھی ساری نظریں کشمیر سے ہیں جمعوں میں بڑا کم چانتی رہتے ہیں کہ اس طرح کی چیزیں ہوتی نہیں ان کو ترسے بڑی بات ہے کہ یہاں پہ اس طرح کی چیزیں ہوتی نہیں ہیں تو جائر سباز کو یہ پوشش کر رہے ہیں اپنا پر جیس کو ہے ہمارے دیش کے سرکشا بلوں کا دوست دیان ہے وہ دونوں پرہ دائیواز کو دیکھنے کے لئے ان کو تیز دے جائے لیکن وہ ناسا مدرانہ بہت ہے وہ نہیں چانتے کہ سرکشا بل جو ہمارے دیش کے سرکشا بل ہے کیارپ او بیس او آبنی ہو سرکشا بلوں کشمیر پولیس ہو یہ ان سب چیزوں کے لئے پوری طرح کے سرین ہے اور ہر سمب پریات کے جا رہا ہے جو بھی ان کی سازیش ہے ان کو نکام کیا جائے اور اس کا تک سے بڑا طبوت آج ہمیں دیکھنے کو بلا جب بہت جہاں میں سناس کیوں نے پکڑ لیا اور سب ہی ان کے منصودوں پر پانی پیر دیا کہ ایک بات ان سے قوامہ رفیت کرنا چاہتے تھے جائے گرسی پر قوامہ کی برسی پر کیا کچھ نیا کرنا چاہتے تھے لیکن سرکشا بلوں نے ایک مات دیا ان کو ایک بات پھر ان کو یہاں دلایا ہے کہ ابھی آپ نا کمج ہو ابھی آپ بہت چھوٹے ہو آپ اندر کاریوں کے لئے ابھی آپ کو کون کون جگہ سنگی لینے کی ضرورت ہے اگر آپ الارٹ ہو تو اپنے آپ کو ہمارے حوالے کرتے ہو درندر سے تو نہیں تمہارے جاؤ گے یہی سبوط آج دیا جسنا سرکشا بلوں نے پکڑا ہے جسنا بھی ترحانی ہے چلیے شکریہ سر ہم سے بات کرنے کے لئے اور ابھی یہ رویندر سنگھ جی ہمارے ساتھ بات کر رہے تھے سینئر سنواز آتا اور انہیں پوری تفتیز سے آپ کو بتایا ہے کیا کیا چیزیں جو ہیں اور کس طرح سے ہمارے جو سرکشا بل ہے وہ الارٹ ہے اور ہر وہ کامیابی حاصل کر رہے ہیں اور جو یہ آتکوادیوں کے جو مقصد ہیں اسے پورا ناکام کرتے ہوئے جا رہے ہیں پہلے دو زندہ آتکوادی پکڑنا ایک بڑی بات ہے کیونکہ زندہ آتکوادی پکڑنے سے کیا ہوتا ہے آپ کو سامنے اور آپ کے پاس اور بھی کافی زیادہ جو ڈیٹیل ہے وہ پہنچتی ہے ان سے پوچھتاج کی جاتی ہے انویسٹیکشن چلتی ہے اور ساتھ ہی یہ بھی دیکھنے کو ملتا ہے کہ ان کے ساتھ جو کچھ اور لوگ ہوں گے یا او جی و جو ان کے ورکرز ہوتے ہیں ان کو بھی دھر پکڑ ان کی کی جاتی ہے پوری ڈیٹیل کے ساتھ اور جس طرح سے اب یہ کامیابی ملی ہے ابھی فیلحال اس کی پوری اور ڈیٹیل باقی ہے جس طرح سے کہا جا رہے ہیں کہ تین یا تھوڑی دیر تین بجے یا چار بجے تک اور پوری ڈیٹیل ہمارے پاس پہنچ جائیں گے اور وہ بھی آپ کے سامنے لے کر آئیں گے فیلحال یہ بڑی کامیابی کیونکہ آج چودہ فیبرری ہے جہاں پورا دیش بلواما میں شہید ہوئے ہمارے جوانوں کو شردھانجلی دے رہا ہے یاد کر رہا ہے وہیں دوسری طرف اس طرح کے ناکام جو کام ہیں اگر دیکھے جایا تو باہدی دورہ کام انجام دینے کی جو کوشش کی جاتی ہے اسے ہمارے سرکشہ بل ناما کام کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں فیلحال اب تک کے لئے اتنا ہی آگے کوئی بھی اس سے جڑی ہوئی ہمیں جانکاری ملتے ہیں وہ آپ کے تک ضرور لے کر آئیں گے دیجے اجازت نمشکہ